بسم اللہ الرحمن الرحیم سرچ کی جواب آیا جو آپ تمام دوستوں کو دینا ضروری ہے تحریک لب بیک پاکستان کے حوالے سے ایک نوٹفکیشن آیا جس میں انہوں نے کل ادم قرار دیا پھر دوسرا نوٹفکیشن آیا جس میں ڈیٹیل دی سیٹی ڈی نے اور سکیورٹی برائن نے پوچھا ہے یہ آیا سلاوز ردگان کے کیفت جو ہیں یہ تحریک لب بیک کو کرنے کی اجازت ہے یا نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا اور ڈیٹیل کیا ہیں تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دی جئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کا میرا رابطہ رہے آپ کی طرف سے میرے ساتھ تعاون ہے اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے اور لیٹیس خبر آپ کو میں آل ٹی وی سے ہی ملتی ہے اور میں ہی انشاءاللہ دیتا ہوں اور چاہے اچھی ہو بری ہو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بری خبریں کیوں دیتے ہیں تو بھئی خبر خبر ہوتی ہے اچھی اور بری اپنی اپنی پسند تک ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھی خبریں ہوں انسان کو زندگی میں بری خبریں بھی ملتی ہیں جماعتوں کو ملتی ہیں بہرحال اپنے موضوع پر رہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تحریک نبیق پاکستان کے حوالے سے اس وقت نوٹیفکیشن سکرین پر چل رہا ہے تو یہ ایک رائے پوچھی تھی سیٹی ڈی نے اور سکیوٹی برانچ سے اس سے اپنے متعلقہ لوگوں سے ڈسٹک آفیسر یعنی ڈی پیو سے سیٹی ڈی سے اور سارے لوگوں سے ایس پی وغیرہ سے تو پھر میں نے ریسرچ کی کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں اور اس کا ریزلٹ کیا اور میں سٹری میڈیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو جب میں نے یہ پتک گیا تو پھر مجھے اس کا جواب ملا اور جواب یہ ہے کہ تحریک لبیق پاکستان کے حوالے سے جتنے نوٹیفکیشن ہوئے ہیں یہ سارے اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ 29 اگست کو ایف ایٹی ایف کا وفد پاکستان آیا تین دن رہا پندرہ نکنی یہ وفد تھا اور یہ ادھر مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے جو ان کی ٹارگٹس تھے ان سے ملا ملاقاتیں کی انتہائی غفیہ رکھا گیا کوئی مینسٹری میڈیا میں اس کی خبر تک نہیں تھی میرا خیال ہے پہمرا نے انڈر دی کارپٹ تمام چینلز کو بھی منع کیا تھا کہ آپ نے خبر نہیں دینی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے مخالف لوگ ہیں لائک انڈیا اور دوسرے لوگ یہ تو خیر نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتا نہ ہو مجھے پتا ہے تو انڈیا کو بھی پتا ہو کب بارد انٹرنیشنل لابنگ اپنی مخالف لوگوں کی کم سے کم کرنے کی وجہ سے اور مجودہ آفتی دور میں اکتوبر تین اجلاس ان کے ہوتے ہیں تو جو لاس اجلاس تھا اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ ہم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے اکتوبر سے پہلے اور امید ہے کہ جو کچھ پاکستان نے تمام شرطیں پوری کر لی ہیں جو اس کا بلاول بٹو نے اور انڈر بانی کھر نے جون جلائی میں اعلان بھی کیا تھا تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ پاکستان کو آ کے اپزورف کریں گے اور زیادت اس چیزوں کو جب پائیں گے تو اس پر مطابق ہم اس پر ایکشن لیں گے اور جب ایکشن لیں گے تو پھر ہم ان کو پاکستان کو کلیر کر دیں گے چلانچہ وفد پاکستان آیا اور اس نے دیکھا سلاب زدگان کے لیے فنڈنگ اگٹھی ہو رہی ہے اور اس میں تمام وہ پارٹیاں جو ان کے ہاں فائننشل ٹیررزم کا شکار ہے اور ہمارے ہاں حقیقی مسلمان طبقہ ہے کیونکہ لوگ مولویوں کو گلیاں دیتے ہیں اور آج جب سلاب زدگان جو ہیں ان کی مدد کی باری آئی تو دیکھا قوم نے کہ الخدمت ہو طریقے لب بیک ہو جو بھی ہو آخر مولوی ہی کام ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل احدیث ہیں شیئے ہیں جو بھی ہیں مولوی طبقہ ہی ریلیف میں سب سے آگئے ہے تو جو ریلیف میں سب سے آگئے یہ مولوی طبقہ تھا اس کو انہوں نے چیک کیا اور دیکھیں ان کی کتنی اچھی ایکٹیویشن ہے یا ان کی انٹیلیجنس کتنی اچھی ہے تو انہوں نے ایک دم سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں چنانچہ پھر انہوں نے وہی فانینشل ٹیررزم کا اشہو لالا کہ دیکھیں آپ نے ان تمام تنظیموں کو بین کیا ہوا ہے کل ادم کیا ہوا ہے تو پھر یہ چندہ کیوں گے لے رہی ہیں اب طریقے لب بیک سے میں نے اپنی چڑھیا بیجی تو اب ان کو آپ نے بین کیا ہوا ہے یہ تنطور طریقے لب بیک کے حوالے سے یہ کہا گیا جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے مینسٹریم پارٹی ہے پاکستان میں چوتھا نمبر ہے اس کا اور سب سے زیادہ ووٹ لیتی ہے وغیرہ وغیرہ لاسٹ الیکشن کی ایکٹیوٹی بھی ان کے سامنے رکھی گئی تو اس پہ تھوڑے سے وہ مطمئن ضرور ہوئے لیکن ماضی میں لب بیک کا لدم تھی تو اس حوالے سے پھر انہوں نے طریقے لب بیک کا موجودہ سٹیٹس بتایا کہ لب بیک آپ ان ایکٹیوٹیز میں نہیں ہے یہ صرف سیاسی پارٹی ہے فرانس کا سفیرہ ہے یہ نہیں بولے ہم نے وہاں تاہینات کیا اب فرانس کی امداد آ رہی ہے تو دیرز پاکستان میں اب اس طرح کی کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹی ایل پی نہیں کر رہی پھر جماعت دعویٰ پھر صحیح کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کو ہم نے بین کیا ہے نہ وہ نہ ان کی جماعت تو وہ اب ان فلیڈ ریلیف میں کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی تو اس کے بعد فلینشل ٹیوریزم کے اس پوائنٹ کو اچھالنے کے بعد وہ بڑے مطمئن مطمئن وہ چلا گیا ہے تام پاکستان نے اس کے ایڈوانس جو میر لی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ایک دیا ہے جی کہ طریقے لب بیک کا لدم ہے اور یہ فیراد عدد کی عرب نہیں کر سکتی یہ نوٹفکیشن کی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور نوٹفکیشن رات کو مجھے محصول ہوا جس میں جتنی بین جمعاتے ہیں ان کے نام لکھے ہیں کہ ان پر پبندی ہے یہ کہیں بھی سلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکتے تو اب ساری ریپورٹ کے بعد لب بیک کے ساتھ کیا ہوگا کیا وہ کا لدم رہے گی تو دوستوں کو خوش خبری سناتا ہوں افیشلی فرام دینٹیریل منسٹری طریقے لب بیک کا لدم نہیں ہوئی ہے اور جو کل کی خبر ہے وہ ایزٹیز ہی ہے لیکن ابھی انہوں نے یہ جو نئے نوٹفکیشن کی ہیں انڈر دی کارپیٹ فرام لاہور ایڈمیسٹیشن اور ان کو یہ ایسا ہی کریں گے کہ میرا خیال ہے خموشی سے رکھے رکھیں گے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ یہیں سے اب آگے بڑھیں گے اور بانا ایفی ٹی ایف کا کریں گے اور اس کو لب بیک کو بین کریں گے لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ٹی ایل پی اب ان کے لئے کوئی مسائل نہیں بنا رہی مسائل تو خیر پہلے بھی نہیں بنا رہی تھی لیکن وحریت ہے مسلمان ان کا کہنا ہے کہ نہیں ٹی ایل پی کے لئے مسائل یا جو بھی تو ابھی کی یہی ہے کہ ٹی ایل پی ان کے لئے مسائل نہیں بنا رہی ہے جی بس ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر یہ تھا کہ انہوں نے اس کو آگے چیک کیا گے اب کیا کریں نہ تو طریقہ لب بیک کے راول پنڈی کے کیمپ اسلامباد میں البتہ شاید کیم نہ کرنے نہیں تو راول پنڈی کے کسی کیمپ کو بھی فیلات نہیں اکھڑ رہے ہیں انہوں نے جو رائے بیجی ہے اس کا آگے سے جواب یہی آیا کہ بس کاغذی جمع خات پورا کرو فائلیں بناو اور ایف ای ٹی ایف کے لئے روانہ کر دو کہ وی آر سٹل ورکنگ آن فانینشل ٹیریزم ایون دو کہ آپ ہمیں کلیر کریں یا نہ کریں ہم وہ اس پہ ور کر رہے ہیں تو یہ ایک وہاں سے ان کی طرف سے ایک ان کو مطمن کرنے کے لئے اگر کچھ دوستوں کو یاد ہو تو چھے سپتمبر پانچ سپتمبر دوہزار اکیس ٹیقال بل شفیق عبیلی صاحب نے یعب دفاع پہ ایک جلسہ رکھا تھا پشاور میں تو جو پشاور میں شفیق عمینی صاحب نے جلسہ رکھا تھا اس میں ہم سارے یہاں سے تیار ہوئے تھے پورے خیبر پختنخواہ کو آد دی گئی تھی کہ آپ نے بھی آنا ہے اٹک حضرو یہ پنجاب کا علاقہ ان لوگوں نے بھی آنا تھا تو اینڈ ٹائم پہ مولانا فضل الرمان کا جلسہ ہوا ہمیں پہلے یہ کہا گیا جی آپ یہاں سے جلسہ اٹھا کہ موٹروے چوک میں کریں پھر آگے سے یہ کہا گیا جی وہاں بھی نہیں ہے اور تھوڑی در بعد یہ پتا چلا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور ہمارے بہت سے لوگوں کو اٹھا کے لے گے وہ یہ وائد کریک ڈاؤن ہے جس سے میں بچ کیا کیونکہ میں اس وقت راستے میں تھا گھر نہیں پہنچا تھا تو گھر پولیس آئی تو پتا چلا پولیس آئی ہوئی ہے میں وہیں سے بھاگ گیا آپ کو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہرات ہوئے سات طریقے انہوں نے سب کو ریا کر دیا پورے پاکستائل کے پی میں اور یہ اٹیک صرف کے پی میں رکھا گیا تو بعد میں جب پتا کیا یار یہ کیا کیا انہوں نے ہمیں تین دن اندر کیا چھوڑا اور بس ختم تو پتا یہ چلا انہوں نے ایف ای ٹی ایف کو چودہ طریقے اجلاس ہیں ایف آئی آرز انہوں نے درج کرانی تھی تو وہ انہوں نے پانچ ساف سو ہزار ایف آئی آردج کیا کر کے بندوں کو اندر کیا ہے کسٹیڈی میں کر کے یہ پھر ان کو لے گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ فائل بھر کے کہہ دیا ہے جی ہم نے کے پی میں بہت بڑا اٹیک کیا ہے اور اس وقت مذہر کی بات یہ ارحان کن ہوگی میں آج ان کی شفاعت کر رہا ہوں تو یہ ٹی ایل پی کا تو نام ہی نہیں لیا ہمیں یہ شو کیا گیا یہ سارے وہ لوگ ہم نے ریسٹ کی ہے جو پرو تلبان امدرد تھے یہ تلبان کے مائتی تھے یہ جامعہ کانیا سے ان کا تعلق تھا تو ان پہ ہم نے اٹیک کیا اور یہ افغانستان میں جو گڑ بڑایا یہاں پہ جو ٹی ٹی پی چل رہی ہے یہ اس کے گیسٹ ہم نے دہشتگردوں پہ املہ کیا ہے اور اتنے ان کے امدردوں کو ہم نے توبہ طائب کرایا انہوں نے گرینٹیاں بڑی ہیں اس لیے اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا یہ سیولین لوگ ہیں جو ان کی امدردی کرتے تھے اب یہ نہیں کریں گے یعنی ہمیں جب چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو میں پھر ملو گا تب تک کے لیے اجازت پلیز آپ سے گزارشہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا میرا رابطہ رہے لیٹے اس خبریں سننے کے لیے محل ٹیوی سے جوائن کر رکھیں اسلام علیکم